دکھنے میں آرہا ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے نراز ہیں وہ نراز اس لیے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ماروہ کے فادر کو بلا کے میں نے ان کے ساتھ کچھ ایسے سوال کیے ہیں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے سب سے پہلے تو میں معافی مانگنا چاہوں گی میں آپ لوگوں کو نراز نہیں دیکھ سکتی تو اگر جانے انجانے میں مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے کوئی ایسی سوال ہوئے ہیں تو میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں اور اس کے بعد میں کلیریفیکیشن دینا چاہوں ہم لوگ ایک ہفتے پہلے اپنے شو پلان کر لیتے ہیں اور میں زیادہ تر ایسے شو کرتی ہوں جو انٹرٹینمنٹ اور انفرٹینمنٹ سے بھرپور ہوں تاکہ آپ کی صبح خوشکبار گزرے ہم نے مربا کی فیملی کو اپروچ نہیں کیا تھا بلکہ وہ سارم بھائی کے تھرو انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کیونکہ ان کو میڈیا سپورٹ کی ضرورت تھی آپ کو پتہ ہے اگر آپ شو پورا دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان کی پہلے دن ایف آئی آر بھی نہیں کٹ رہی تھی جب انہوں نے اعتجاج کیا تو دوسرے دن ان کی ایف آئی آر کاٹی گئی جب میڈیا سپورٹ ملتی ہے اس طرح کے کیسز کو تو جو ادارے ہیں ان کا کام اور زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے روز آنا اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ریپسٹ اسی طرح کھلے آم گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن مروہ کی فیملی کی ریکویسٹ کے بعد مجھے لگا کہ سارے کام چھوڑ کے سارے پروگرامز چھوڑ کے اس وقت مجھے ان کو سپورٹ کرنا ہے اور خدا گوہ ہے یہ کسی ٹی آر پی کے لیے نہیں کیا کیونکہ ہمارا انٹرٹینمنٹ شو ہے نیوز شو نہیں ہے ہماری ٹی آر پیز آتی ہے ہنگامے والے شوز سے یہ والے شوز تو مجھے اتا ڈپریس کر دیتے ہیں مجھے اتنا اداس کر دیتے ہیں میں خود ایک ماں ہوں مگر اس وقت مروہ کی فیملی کو میری سپورٹ کی میری چانل کی میرے اس پلیٹ فارم کی سپورٹ کی ضرورت تھی اور میں نے اپنا فرض سمجھ کے ان کو یہاں بلایا تاکہ انہیں ہماری سپورٹ مل سکے اور یقین جانے اس شو کے دو دن بعد مروہ کا ریپسٹ پکڑا گیا اس فیملی نے مجھے بہت دعائیں دی اس کی ریزن یہ ہے یہ رکشہ چلاتا ہے ڈیلی وے جس کا کام کرتا ہے اس ساری پریشانی کی وجہ سے بچی کو ڈھونڈنے کی وجہ سے تھانا کچیری کی وجہ سے ان کے گھر میں چولا نہیں جلا تھا ہمارے پروگرام کی وجہ سے ان کی پائنینچل ہیلپ ہوئی ان کا کتھارس ہوا رو رو کے مروہ کی دادی نے بدعائیں دی میں ان کی فیملی کو مروہ تو واپس نہیں کر سکتی تھی لیکن جو تسکین ان کو ملی جب ریپسٹ ان کی ہاتھ میں آیا اس کی گردن ان کی گریفت میں آئی یقین جانے یہ لوگ مجھے دعائیں دے کر رہے ہیں مگر پھر بھی جانے ان جانے میں انسان ہوں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے میری موز سے کچھ غلط نکل آیا میرے بھی حواس باختہ ہو سکتی ہوں جانے ان جانے میں کچھ غلط بول گئی تو پلیز مجھے معاف کر دیں میں انسان ہونا جو تھوڑا سا مارجن دے میں تہی دل سے آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں اور کوشش کروں گی آئندہ اور بھی زیادہ پھوک پھوک کے قدم رکھو موسیقی 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 موسیقی